اسلام علیکم جناب آپ لوگوں کی کمنٹس اور میسیجز کو میں نے یاد رکھا ہوا تھا اور آپ لوگوں سے کئی دفعہ یہ بات بھی ہوئی جن سے میرا میسیج کا تبادلہ ہوا کہ یقینا ہم رولز آف ٹریڈنگ پر بات کریں گے ویسے تو کچھ ہماری ویڈیوز آلیڈی ہمارے چینل پر موجود ہیں رول آف ٹریڈنگ کی مگر یہاں پر میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ساتھ آپ کو پانچ پانچ آٹ آٹ رول جو ہے دیتا جاؤں تو یہ ویڈیوز کنٹینیو کریں گے اس ہماری ویڈیو کا نام ہے نو در رولز اور آبیسلی در ٹریڈنگ رولز اور کس مارکٹ میں کام کرتے ہیں ہم انٹرنیشنل مارکٹس میں یا پاکستان سٹاک اسچینج میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹریڈنگ کہیں بھی ہو ایوین کرپٹو کرنسی کی بھی اگر ٹریڈنگ ہوگی تو رولز یہی فالو ہوں گے اچھا جناب اس میں سب میں پہلے میں نے وارن بفیت صاحب کا کوٹ اس میں منشن کیا ہے اس فار بیٹر تو بائی ای ونڈرفل کمپنی ایر ایفیر پرائیس دین ایفیر کمپنی ایڈا ونڈرفل پرائیس یہ بہت اہم بات ہے میں آپ کو رول نمبر ٹو میں یہ بات سمجھاؤں گا وارن بفیت صاحب کہتے ہیں کہ بہتر ہے اچھی کمپنی کو بائی کیا جائے اس کی فیر پرائیس پہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی فیر کمپنی بائی کرے ونڈرفل پرائیس پہ اب یہاں پر فیر کمپنی کو سمجھ لی جائے گا کہ ونڈرفل کمپنی اور فیر کمپنی کا وہ ڈیفرنس بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے پہلی بات میں یہ کہا ہے کہ کمپنی ونڈرفل ہونی چاہیے پرائیس ونڈرفل ہو نہیں ہو یہ فرق نہیں پڑتا کمپنی ونڈرفل ہونی چاہیے اس کوٹ میں جو ٹوٹل ان کا فوکس ہے وہ کمپنی کی فنڈمنٹلز پہ ہے کہ how good is the company اچھے جناب چلتے ہیں رول نمبر ون پہ buying a weak stock is like a bedding on a slow horse normal سی بات ہے یہ کہ کمزور stock کو خریدنا ایسا ہی ہے کہ جانتے بوچتے سستے گھوڑے پر یہ امید لگانا کہ وہ یہ ریز جیتے گا تو اس طرح کا کام stock market میں نہیں ہوتا یہ gambling میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے risk لیں مگر ایک business میں trading میں stock market میں یا کسی بھی market میں commodities market میں یہ نہیں ہوتا آپ کو weak stock پہ آپ اگر buy کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے نقصان کا ارادہ خود کر لیا ہے اچھے جناب rule number two stocks are only cheap if they are going higher after you buy them stocks صرف اس صورت میں سستے ہیں جب وہ آپ کے خریدنے کے بعد بڑھ رہے ہیں کہنا آسان ہے یہ بات اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے عام طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ لوگ جو ہیں کئی دفعہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ارے یار یہ بڑا سستہ ہے پتہ یہ تین سو کا تھا اب یہ سو پہ trade ہو رہا ہے تو یہ logic جو ہے یہ قطعی منطقی بات نہیں ہے کیونکہ اگر وہ تین سو کا تھا تو رہا ہوگا اس وقت کوئی وجہ ہوگی کوئی fundamental reasons ہوں گے ابھی وہ سو کا ہے تو کیوں ہے سو کا اس پچھلی پرانی price سے compare کر کے یہ بات مان لینا یہ سستہ ہے یہ درست نہیں ہے سستہ اسی وقت ہے جب آپ خریدیں اور وہاں سے وہ بڑھے اس کا مطلب آپ اس وقت خریدیں جب وہ اپنی bottom price پہ آ جائے کہ اس سے نیچے کی اس کی value نہیں ہے وہ اس سے نیچے گر نہیں سکتا اب کہنے کو تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھئی تو بڑا آسان ہے کہنا ہمیں کیا پتا اور نیچے جائے گا نہیں جائے گا تو جناب اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں جو وارن بفر صاحب کا quote میں نے mention کیا آغاز میں تو fundamental reason ہونے چاہیے کسی stock کو buy کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا کوئی بھی trading کر رہا ہے اور صرف stock کی بات نہیں کر رہا میں کسی بھی چیز کو buy کرنے کے لیے fundamental grounds ہونے چاہیے کہ وہ ایک اچھا stock ہے یا اچھا asset ہے commodity ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ کے پاس technical science موجود ہے اس پر دیکھیں گے آپ کہ کیا یہاں پر یہ support لے رہا ہے bulls momentum regain کر رہے ہیں تو اگر یہ تمام جو قوانین یا اس کے جو parameters ہیں اس کو follow کر لیں تو پھر آپ بھی اس شخص کی طرح خوش ہو سکتے ہیں جس کے خریدنے کے بعد stock اوپر جائے ٹھیک ہے rule number three یہ بڑا مزیدار rule ہے جو ہم سب کو پتا بھی ہے اس کے باوجود بھی ہم یہ غلطی کرتے ہیں never trust a person more than the market people lie the market does not اب دیکھیں یہ بات پتا تو سب کو ہے مگر اس کے باوجود بھی ایک phone call آتی اور کوئی کہتا ہے یہ لے لو یہاں سے یہ اتنا ہو جائے گا یہ لے لو double ہو جائے گا triple ہو جائے گا یاد رکھو کہ بھائی نے کیا stock بتایا تھا یہ سب کراچی کے خاص style ہے بتانے کے trader کو phone کر کے اور بس اس کا یہ phone سننا ہے investor فور ہی طور پر اس پہ یقین کر لیتا ہے اور جا کے اس stock کو خرید لیتا ہے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھروسہ بزار پہ کریں market پہ کریں نہ کہ شخص پہ شخصیت دھوکہ دے سکتی ہے بازار دھوکہ نہیں دے گا بازار اپنے fundamentals پہ trade ہوگا اپنے technical پہ trade ہوگا وہ دھوکہ نہیں دے گا fundamentally weak ہوتی ہے کوئی stock تو indication دیتی ہے اس کی growth گرنے لگتی ہے اس میں اس کے مسائل سامنے آنے لگتے ہیں اس میں سے ہم نہیں نکلتے یہ ہماری غلطی ہے مگر وہ indicate کرتی ہے کہ اس کی جو growth ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اس کی earning کم آنے والی ہے یا آ رہی ہے اس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں اس کے revenues کم ہیں اس کی sale کم ہوئی ہے اس کی sale بڑی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو fundamentally update کی جاتی ہیں کیونکہ public limited company trade ہوتی ہے تو ہر اس کا جو جو بھی material information ہے وہ public information ہے تو یہ بات یہاں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ even technical بھی جو ہے آپ کو risk management کرواتے ہیں آپ کو stop loss دیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس support کو توڑنے کے بعد یہ نیچے گرنا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ اس چارٹ پہ بروسہ نہیں کر رہے مارکٹ پہ بروسہ نہیں کر رہے اور کسی شخص پہ بروسہ کر رہے چاہے وہ شخص میں کیوں نہ ہوں اگر آپ کو میری بھی آپ calls پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کو follow کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی جو accuracy level ہے اس کو چیک کی جی کہ کیا یہ کتنی accurate ہے کتنی percent accurate ہوتی ہے کیا یہ شخص اس کا risk management کر رہا ہے یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھ نہیں چاہیے تو اشخاص سے زیادہ مارکٹ پہ بھروسہ کرنا چاہیے ٹھیک رول number 4 control your emotion بڑی اہم بات ہے اور بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میں نے خود بھی کافی عرصہ trading کی ہے تو میں خود بھی کبھی اپنے emotion پہ مکمل control تو نہیں کر سکا بہت مشکل کام ہے ہاں میرے کچھ traders ہیں جن کو میں دیکھ کر rush کرتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا emotion پہ control کرتے ہیں تو اس سے دو باتوں کا مجھے پتا لگا کہ مشکل کام ہے مگر ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ کرتے ہوئے بھی دیکھا تو controlling loser is a must let your winners run out of control اس بات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے جو نقصان کے جذبات ہیں ان کی کوئی limitation ہونی چاہیے حدود ہونے چاہیے ان کو control کرنا چاہیے کئی دفعہ نقصان کے جو جذبات ہوتے اب اس کا ترجمہ پتا نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے نہیں کیا مگر بہرحال میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک stock خریدتے ہیں جیسے ہمیں کسی نے فون کیا یہ لے لو یہاں سے بڑھ جائے گا لے لیا پچاس روپے کا خرید لیا اس نے کہا تھا یہاں لے لو پچاس کا ہے پچپن کا ہو جائے گا سن لیا لے لیا پچاس کا لیا وہ چالس کا ہو گیا تو یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ جو رسک تھا نقصان تھا اس کو کنٹرول نہیں کیا جانے دیا نیچے بڑھنے دیا بڑھنے دیا ایوریج کرنے کی غلطی شروع کر دی ٹھیک ہے تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو لوس کرنے کا جو کنٹرول ہے وہ ایک سٹریٹ لائن ہونی چاہیے سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے کہ بس اس کے آگے کوئی ایموشن نہیں بیج دیں اس کو اس نقصان میں اور پھر آگے کہتا ہے اور اپنے جیتنے والے جذبات کو خابو سے باہر ہونے دیں پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ مجھ سے اگری کریں گے میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم سٹاک کریتے ہیں یا کوئی کرتے ہیں تو جیسے ہی وہ trade پروفٹ میں آتی ہے ارے جناب ہم سے تو بس انتظار ہی نہیں ہوتا جیسے ہی وہ پروفٹ میں آتی ہے بس ہمارے دل یہ کہتا ہے اوہ کم آن پروفٹ ٹیکنگ کرو پروفٹ ٹیکنگ کرو پتہ تینشن شروع ہو جاتی ہم فورا باہر نکلے تو یہاں پر وہ یہ بتانا جا رہا ہے یہ رول جو ہے آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیتنے کے جو جذبات ہے وہ خابو میں رکھیں ٹھیک ہے اس کو بڑھنے دیں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ بڑھ رہا ہے تو آپ بھول نہ جائیں اس کو اس کے نقصان پچاس روپے سٹوک کا باون روپے جب مارکٹ میں جب وہ جیسے آج کی مثال دوں تو ٹی آر جی کو دیکھ لیں ٹارگٹ کیا دیا اور وہ گیا کہا تک ہے تو آئی کینوٹ گیرنٹی فور ایسرٹن ٹارگٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہم مومنتم آف بولف اس وقت جو ہوتا ہے اس کو گیج کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ ہوگا اب مارکٹ کھلی آج اور آج مومنتم ایڈ آن ہو گیا ڈبل ہو گیا تو آبیسلی ٹارگٹ ری وزٹ ہو سکتا ہے جس چیز کو پچپن روپے تک جانا تھا وہ اٹھاون تک جا سکتی ہے ممکن ہے تو ہم اس کو چیز کر سکتے مگر اس کو چیز کرنے کے لیے نقصان کے جذبے کو خابو میں رکھیں گے اور اسٹاپ لاث کو ٹریل کریں گے یہ نہیں کہ پہلا اسٹاپ لاث اٹھالیس کا تھا وہ اٹھاون پہ پہ پہنچ گیا اسٹاپ لاث اٹھالیس پہ اور بیٹے نے کہ یہ ستر پہ جائے گا وہ اٹھاون سے نیچے آیا اور اٹھالیس میں آپ کو اس نے باہر کر دیا یعنی کہ آپ نے آٹھ روپے کا پروفٹ دے گا مگر ایک دو روپیہ نقصان میں باہر آ ہے تو بیسیکلی لبی لباب اس رول کا یہ ہے رول نمبر فائیو جناب رول نمبر فائیو جو ہے اس میں کمپلیکسٹی اور سمپلیسٹی کی بات ہو رہی ہے اس کو اس طرح سمجھئے گا کہ ٹریڈنگ میں سادہ حکمت عملی پھر اردو کی غلطی ہے اس میں ٹریڈنگ میں سادہ حکمت عملی کو نہیں سوری ٹریڈنگ میں سادگی حکمت کو ظاہر کرتی ہے اردو صحیح ہے ٹریڈنگ میں سادگی حکمت کو ظاہر کرتی ہے پیچید کی ناتجرب کاری کی علامت اب یہ کیا مطلب ہے اس کا آپ اس کے جو اصل مطلب ہے میں وہ میں اتنے آوازیں لگ دیا inexperience نہ تجرب کاری کی علامت ہے جو inexperience لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ انٹری نہیں لے پاتے بیکاوز او دی کمپلس سٹی جو پیچید گی ہے مطلب جیسے وہ سٹاک کو فرنمنٹلی بھی دیکھ رہے ہیں اور لیٹس اپوز ٹیکنیکل بھی دیکھ رہے ہیں اب ٹیکنیکل تو میری فیڈ ہے ٹیکنیکل میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو سے تین سگنل آرہے ہوتے ہیں اور ایک سگنل نفی میں آرہا ہوتا ہے اب یہ اس ٹیکنیکل انیلسٹ کی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے اور ٹریڈر کو یہ بتائے کہ خریدنا ہے یا نہیں خریدنا مگر ایسا انیلسٹ ہمیں وہ جو بائن نہ کرنے کا سگنل ہے وہ بھی نظر آتا ہے تو کئی دفعہ میں نے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا انیلسٹ بی ان انیلسٹ یہ تھوڑی تھی نیکس لیول کی گفتگو ہے کہ یہ جو میں نے سیکھا جن سے اور جن لوگوں کے ساتھ میں نے ٹریڈنگ کی وہاں یہ بات مجھے بھی پہلے پریشان کرتی تھی بات کا کیا مطلب ہے مگر پھر وقت اور تجربے کے ساتھ مجھے پتا لگا وہ سالوں گزار کے غلط بات نہیں کہہ رہے تھے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خود اس کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں ٹیکنیکلی تو آپ کو اس کے بہت سارے ان این 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 نظر آرہ ہوتے ہیں تو وہ جو نیگٹیف سگنل ہے وہ آپ کو خریداری سے روگ دیتا ہے تو ایسے لوگ ٹریڈ میں انٹری اور اگزٹ کے فیصلے میں بہت پرابلمز ان کو ہوتی ہیں تو اینڈ اپ لوس میں ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک آگیا سمپلیسٹی ان ٹریڈنگ دیمونسٹریٹ وزڈم وہ حکمت کو ظاہر کرتی ہے وہ حکمت کیسے ہوگی وہ اسی طرح ہوگی کہ جو ٹریڈر کے اصول ہے سکتی ہے رول نمبر سکس آپ لوگوں نے کئی دفعہ ہزاروں دفعہ مجھ سے ان پندرہ سالوں میں سنا ہوگا میں اکثر کہتا ہوں کہ سٹاک سے محبت کرنا تباہی کی نشانی ہے کیا مطلب اس کا یہ تو مطلب نہیں میں نے سٹاک مارکیٹ نہیں کہا میں نے سٹاک کہا ایک انڈیویجول سٹاک کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے ایک صاحب خریدتے ہیں ایک ہزار پول اب ان کے ساتھ پول کی جو افیلییشن ہے اور جو تعلق ہے وہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پول کمپنی کے مالک ہو گئے تو اگر کوئی پول کے بارے میں بری خبر آتی ہے تو وہ مائنڈ کرتے ہیں کوئی انہیں اگر پول کی کوئی ریپورٹ شیئر کرے تو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں نہیں وہ تو ایسا تھا مگر یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو جب سٹاک سے محمد ہو جاتی ہے تو پھر اس کے حوالے سے جو نیگٹیف خبریں آتی ہیں وہ نہ آپ کو ابزورپ نہیں ہوتی ہم مانتے ہی نہیں اس کو جیسے کئی دفعہ کوئی سٹاک لے لیں دو ہزار پانچ ہزار اب وہ نیچے گر رہے تو اور خرید رہے ایوریج کر رہے نہیں اوپر آئے گئی ہے دیکھ لینا آئے گا اس کی ارننگ بڑی اچھی آ رہی ہے آ رہی ہے پتہ نہیں کس نے بتایا ایک ریپورٹ آتی ہے کہ اس کی گروت صحیح نہیں جا رہی اس کے سیل کم آ رہی ہے اس کے باوجود بھی اس کو گورنمنٹ سے فنڈ ملنے مختلف قسم کے اپنی مرضی کے اپنے سیلف جسٹیفیکیشنز اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کے خیالات تو یہ اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اگر آپ محبت اپنی فیملی فیملی تو اس میں شاید میں نے فیملی اور ٹیم اضافی کہا ہے اصل میں اگر آپ اپنے فنڈ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آئے اگر محبت فنڈ سے ہوگی تو پھر فنڈ کے حق میں فیصلہ ہوگا اگر محبت سٹاک سے ہوگی تو ٹھیک ہے اس کی محبت میں فیصلہ ہوگا نقصان آپ کو جائے گا یہ بتانے کی کوشش کی رول نمبر سیون اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کے جوابی ٹرینڈ بھی ہوتے جو پریویلنگ ٹرینڈ یعنی کہ مروجہ رجحان جو مروجہ رجحان ہے اس پر اعتماد کو متزلدل کر دیتے ہیں کافی مشکل اردو ہوگی مطلب اس کو ہلا دیتے ہیں شیک کر دیتے ہیں رجحانات میں جوابی رجحانات ہوتے ہیں جو مروجہ رجحان پر اعتماد کو متزلدل کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر چارٹ بھی دکھائے ہو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مارکٹ گرنا شروع ہوئی کئی لوگوں کا مجھ سے اس پہ ڈیبیٹ ہوا لوگوں نے مجھے کہا کہ جناب دو ہزار آٹھ میں مارکٹ کرش ہوئی مارکٹ جناب ہمارے پاس بھی بی او پی تھا پتہ نہیں ایک سو پانچ ایک سو آٹھ کا ہم کوئی شاید نوے یا بیانوے روپے میں نکلے تھے نقصان ہوا تھا ٹھیک ہے مگر نوے بیانوے میں نکل گئے اسی طرح نیشنل بینک تھا اسکری بینک تھا ٹھیک ہے جی یہ تو بینکنگ بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ایٹی سیون پرسنٹ گری تھی اب ایک صاحب ہیں جو بی او پی کے پانچ روپے کے ہونے تک بیٹھے رہے اور مجھے یہ بتائے کہ جناب مارکٹ نے موقع نہیں دیا مافی کے ساتھ میں یہ بات نہیں مانتا مارکٹ موقع دیتی ہے ہاں بے شک نقصان میں دیتی ہے ایسا نہیں سٹاپ لاؤس کا اصل مقصد بھی یہ بڑے نقصان سے بچانا جو یہ کہتا ہے کہ مارکٹ نے دوہزار آٹھ میں موقع نہیں دیا تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں میں اس کو سو سیشن دکھا سکتا ہوں سٹاک مارکٹ کے اور ان سو سیشن میں سے ایک سیشن کی بات نہیں کر رہا کچھ ہفتے بھی ایسے ہیں جو بولش کلوز ہو ہے سو سیشن میں یقیناً بیس ہفتے تو ہوں گے پانچ سیشن کا ایک ہفتہ تو بیس ہفتے تو ہوں گے نا تو ان بیس ہفتوں میں کم سے کم آپ کو دو یا تین ویک ایسے ملیں گے جس میں مارکٹ اوپر گئی مگر ہم نہیں نکلے ہم کیوں نہیں نکلے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مروجہ رجحان تھا ہم نے اس پہ بلیو نہیں کیا جیسے ہی جوابی رجحان آیا جو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے آپ کو کہ مارکٹ پانچ سو تین پوائنٹ یا پپس نیچے آئی اور اس کے بعد جب تین سو پوائنٹ اوپر گئی تو پانچ سو تین پوائنٹ جو کہ پریویلنگ ٹرنج تھا مروجہ رجحان تھا اس کو میں بھول گیا اور میں تین سو پپ پہ امید مان لی کہ بس اب سب ٹھیک ہو گیا بس اب مارکٹ یہاں پچاس ہزار جا رہی ہے یہ ہے نقصان پھر اس کے بعد اسی میں آپ دیکھئے دوبارہ مارکٹ نیچے آئی اور ایک جگہ میں نے دو سو ستر پپس یا پوائنٹ دکھائیں کہ دو ستر پوائنٹ مارکٹ جیسے ہی اوپر گئی تو پھر امید مان لی یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں جس کو جوابی رجان کہا جا رہا ہے جوابی رجان پہ اگر مال بیچا جاتا تو ٹوٹل پوائنٹ جو ہے گیارہ سو پچپن پپس اور پانچ سو یعنی کہ سولہ سو پچپن پوائنٹ میں جو گراوٹ آئی ہے اس میں آپ کو صرف اور صرف دو سو تین سو پوائنٹ کی گراوٹ برداشت کرنی پڑتی سولہ سولہ سو پوائنٹ میں یہ بات اس رول میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو مروژت رجان ہوتا ہے وہ عام طور پہ جو ایسے ویک لوگ ہوتے ہیں جو مارکٹ کو نہیں سمجھتے ان کو نقصان پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا سمجھ رہے کہ کئی دفعہ آپ سنتے نا کراچی میں تو یہ بات سننے میں آتا ہے ارے بھائی مال جو ہے اپنا مال بیچنے کے لیے مارکٹ اوپر لے جا رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے تو جو ٹرائپ ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو ہم اس رجحان پہ پھر بلیف کر لیتے تو اس ٹرینڈ کو ایڈنٹیفائی کرنا کہ is it a ریل ٹرینڈ اور ناٹ اور it is a کاؤنٹر ٹرینڈ اور کیا کہنا چاہیے ری ٹریسمنٹ آف دی اوریجنل ٹرینڈ کیونکہ جب مارکٹ نیچے آتی ہے تو اس کی کریکشن کس شکل میں ہوتی اوپر جا کر ہوتی نا تو اگر وہ کریکشن ہے تو پھر نیچے جائے گی مارکٹ تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو رول نمبر سیون میں ہم نے یہ بات کی تو جناب ٹھو بی کنٹینیوٹ فور نو در رول پارٹ ٹو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رول جو ہیں اگلے پارٹ میں آپ